بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایسپائر آنلین کلاسیز اور میں ہوں آپ کا باہلی جی ٹیچر محمد راہیل سابر تو سٹوڈنٹ آج ہمارا لیکچر نمبر 44 ہے اور آج جو ہے وہ ہم اپنے فرس چپٹر جو ہم نے لیکچر 43 کے اندر اینڈ کیا تھا اس میں سے جو ایمپورڈنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور جو اس چپٹر میں ایمپورڈنٹ شارٹ کسن بنتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں اور اس سے پہلے جب ہم ریگولر سیشن میں پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ہر لیکچر میں بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایمپورڈنٹ لانگ ہے ویسے میں ساتھ ساتھ ایمپورڈنٹ شارٹ بھی بتاتا رہا ہوں لیکن آج کے جو ہمارا یہ والا لیکچر ہوگا لیکچر 44 اس میں ہم سارے ایمپورڈنٹ شارٹ بھی ڈسکس کر لیں گے اور جو ایمپورڈنٹ ایم سی کیوز ہوں گے وہ بھی اسی لیکچر میں ہم کیا کر لیں گے ڈسکس کر لیں گے تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں with some important mcq's of chapter number one the first one is the branch of biology which deal with the study of protein and nucleic acid is called as تو protein اور nucleic acid دونوں by nature کیا ہیں molecules ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب molecules کو آپ study کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا molecular biology ہوگا so microbiology اس میں تو آپ micro organism discuss کرتے ہو molecular biology definitely جس میں آپ نے molecular جو ہیں وہ molecules discuss کرنے ہیں genetics جس میں آپ نے صرف genetic material یعنی ڈی این اے کے اوپر اور اس کے جو ہے وہ inherit ہونے کے اوپر discuss کرنا ہے cell biology میں definitely آپ نے cell اور orginally discuss کرنے تو ایک ہی option آپ کے پاس بجھتی ہے which is the sea یعنی charlie next question number two the thin shell of air land and water around each of the sport to the life is called تو ہماری surrounding میں وہ جو ایک thin layer ہے جو کہ کیا کر رہی ہے جی life possible ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ecosystem تو ecosystem تو ہوتا ہے living اور non-living کا اکٹھا mixture community یہ تو ہوتا ہے different variety کے living organism biosphere definitely جی biosphere کو کہتے ہیں جہاں پہ life ہوتی ہے جہاں living organism کیا کر رہے ہوتے ہیں proper جو ہیں وہ sustain کر رہے ہوتے ہیں next the tissue which is specialized for secretion اب secretion stands for جو کہ کیا کر رہے ہیں hormone پیدا کر رہے ہیں جسے آپ نے glandular tissues کہا تھا یہ وہ tissues ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں secretions پیدا کرتے ہیں مثال کے دو پہ پیچوٹری gland کے اندر جو ہیں وہ glandular tissues ہیں pancreas کے اندر جو ہیں وہ glandular tissues ہیں secretions پیدا کرتے ہیں یعنی hormone وغیرہ پیدا کرتے ہیں so muscular tissue یہ تو contraction relaxation relaxation کرتے ہیں glandular tissue جو بالکل یہ ہی ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ secretion پیدا کرتے ہیں اور ان کے اندر secretion کون بنا رہا ہوتا ہے galgy apparatus بنا رہا ہوتا ہے skeletal muscles یہ skeletal system کی جو ہے وہ movement میں کیا ہوتے ہیں involve ہوتے ہیں تو beta option ہے جی next ہے ہمارے پاس fourth the destruction of the pest by using some living organism is called تو جب آپ pest کو control کرتے ہو by using living organism تو اسے ہم کیا بولتے تھے biological control بولتے تھے کیونکہ biological control میں ہم ایک living organism کو use کر کے دوسرا living organism کنٹرول کر دیتے تھے اور اس طرح ہم بچ جاتے تھے toxic effect سے اور environmental pollution سے تو یہاں پہ جو آپ کے پاس آنسر ہوگا وہ ہوگا biological control whereas جو یہاں بھی لکھا ہوا bio absorption یہ کیا ہوتا ہے ہم نے پڑا تھا algae اور فنجائی کی کچھ types آپ کے پاس ایسی ہیں جو اپنے اندر کیا کرتے ہیں toxic material کو absorb کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس process کو bio absorption کہتے ہیں اور ان کو use کر کے environment میں سے pollutant کو remove کرنا کیا کہلاتا ہے وہ ہمارے پاس bio remediation کہلاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی بنتا ہے وہ ہے biological control next ہے جی fifth in biological point of view the stagnant water of a pond is stagnant water یعنی pond وہ fresh water کی example ہوتی ہے اور جہاں پہ وہاں اگر کوئی organism ہوگا تو اس کو جب آپ discuss کرو گے تو وہ آپ کے پاس کس میں آ جائے گا fresh water biology میں تو fresh water ہے pure water ہے marine water ہے light water ہے تو definitely وہ آپ کے پاس example ہے کس کی fresh water کی اور اس کے جب آپ micro organism اور multi cellar organism جب discuss کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا fresh water biology کے اندر جی next start کرتے ہیں جی six the trace elements found in the human body are alpha ہے جی manganese iodine copper تو یہ سارے trace ہیں لیکن oxygen trace میں نہیں آتی تو پہلا eliminate ہو گیا بیٹا ہے جی iron copper magnesium iodine zinc جی بالکل یہ سارے کے سارے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں trace bio element نیچے والے دیکھیں جی nitrogen تو nitrogen trace element نہیں ہے calcium calcium بھی trace element نہیں ہے تو بیٹا option یہ آپ کے پاس ٹھیک بنتی ہے the next one is a technique used to prevent the milk from the spoilage تو milk کو جو ہے وہ spoilage سے بچانے کے لیے ایک technique lois pastor نے دی تھی جس میں ایک short time period کے لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تاکہ جرمز کو کیا کر دیا جائے kill کر دیا جائے اس technique کو ہم نے نام دیا تھا pasteurization اب یہ جو pasteurization ہے یہ چارلی option آپ کے پاس ٹھیک بنتی ہے جبکہ آپ کو پتا ہے biological control میں living organism کو use کر کے آپ living organism control کرتے ہو bio pesticides میں ہم bacteria کو use کرتے تھے as a pesticide or preservation یہ تو ایک general topic ہے general بات ہے کہ محفوظ کرنا تو جو milk کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا وہ آپ کے پاس pasteurization تھا next جی ہمارے پاس eighth in an animal all system work in a dash with each other تو animals میں جب بھی سارے organ organ system کام کر رہے ہوتے تو ساری activities جو ہیں وہ ایک coordination میں link together کیا کرتے ہیں work کرتے ہیں so آپ کے پاس option آئے گا جی coordination mean they will work together in a specific manner so the next one is the term vaccine was coined by the first time تو first time جو vaccine کی term تھی وہ کس نے introduce کروای تھی تو آپ کو یاد ہوگا Edward general نامی scientist تھا جس نے first time اس کو کیا کروایا تھا introduce کروایا تھا تو آپ کے پاس option بنتی ہے alpha the next one is 10 the isolation of the normal gene and inserting it into the host through the bone marrow cell is called تو جب آپ کی body میں کوئی defective gene genetic disorder ہے مثال کے دو پہ insulin والا gene خراب ہو گیا تو پراپر insulin نہیں بنی تو so replacement of defective gene with normal gene تو جس میں آپ کی body میں normal gene ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ abnormal gene کو complete کرے اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں gene therapy اور drug treatment کے اندر آپ نے پڑھا تھا تو آپ کے پاس genetic engineering ہے gene therapy تو definitely gene therapy ہے جس جن کو کیا کر رہے تھے ریپلیس کر رہے تھے so next ہے 11 the amount of oxygen by weight in human body human body میں جو سب سے زیادہ weight ہوتا ہے وہ oxygen کا ہوتا ہے which is 65% next 12 a structure normally composed of several tissue type that form a functional unit so یاد رکھئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کمپوزد of several tissue جب کئی tissue تھے definitely وہ کون ہوگا organ ہوگا next جی بات کرتے ہیں 13 which one of the following is not an organic compound تو کون سی چیز جو ہے وہ organic نہیں ہے glucose organic by nature ہے starch organic by nature ہے amino organic by nature ہے تو آپ کے پاس carbon die جو ہے یہ by nature کیا ہوتا in organic ہوتا ہے next جی 14 the branch of biology which deal with the study of the genes called as to gene کی study کو یہ سارا کچھ ہم genetics میں پڑھتے ہیں جس میں heredity characteristics transfer ہونا genes کے functions DNA RNA ان سب کو study کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس کیا آتا genetics ہوتا ہے تو چارلی option بنتی ہے next ہے آپ کے پاس the living organism used to destroy the pest are known as to pest کو use کرنے کے لیے جب آپ living organism use کرتے تو وہ biopesticide تھا اور chemical کی بات ہوتی تو pesticide آجاتا لیکن اس نے کہا living organism use کرنا ہے so the living organism used to destroy the pest are known as تو وہ آپ کے پاس تھا biopesticide جس میں آپ bacteria کو use کرتے تھے so the next one is 16 the plant having foreign dna incorporate in their cells are known as تو وہ plant جن کے cell کے اندر dna جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی ایڈ کر دیا جاتا اور dna ان کا نہیں ہے foreign dna receive کر transgenic plant ہوں جن نے foreign gene کو کیا کیا ہوا ہے next commercial production of the valuable animal of the noun pedigree can be done by تو جو آپ کے desire character والے animals ہوتے ہیں ہم ان کی clonning کر کے جیسے multiple copies generate کرتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس آنسر آئے جی clonning کر کے ہم کیا کرتے جی desire character والے same جو ہیں وہ organism کو بار بار جی reproduce کرتے ہیں which have same genetic make up the next one is 18 control of the plant pathogenic fungi and insect pest by some living organism تو کسی living organism کو use کر کے آپ کیا کریں جی فنجی وغیرہ کو یا کسی اور insect وغیرہ کو pest وغیرہ کو کنٹرول کریں لیکن آپ نے chemical use نہیں کی ہے اس نے بولا control of plant pathogen fungi and insect pest by some other living organism تو یہ آپ کے پاس کس میں آئے گا جی biological control میں یعنی charlie option next جی آپ کے پاس 19 pick up the non membranous organelle تو کون سی organelle جو ہے وہ non on membranous ہے ribosome آپ کے پاس without membran ہے lysosome single membrane vacuole single membrane mitocond double membrane تو آپ کے پاس alpha option بنتی ہے ribosome without membrane ہوتے ہیں next one is the simplest unit which make living and non living matter living on non living matter کو بنانے والا حصہ کون ہوتا تو یاد رکھے گا اگر living کی بات ہوتی تو ہم cell کا word use کرتے لیکن living اور non living ہے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے atom and sub atomic particles next سیلتے 22 plant regulate their activity by تو plant جو ہیں وہ اپنی activities کیسے control کرتے تو plant اپنی activities use کرتے ہیں control کرتے with the help of hormone یعنی ان میں secretions involve ہوتی ہیں جو کہ زیادہ growth وغیرہ میں involve ہوتی ہیں so exocrine system ہے endocrine system ہے hormone نہ تو یاد اکھے گا hormone ہوتے ہیں باقی exocrine endocrine nervous system یہ سارے animal کے character ہیں coordination کے اندر next آپ کے پاس 23 communities are the dynamic collection of organism in which one population may increase and other may decrease due to the fluctuation in so definitely living organism کے اندر جب change آتا ہے population come یا زیادہ ہوتی ہے تو external environment کے change ہونے پہ ہوتی اور external environment میں سب سے زیادہ جو چیز ان کو affect کرتی ہے وہ abiotic factor ہوتے ہیں تو یاد رکھے گا alpha option آپ کے پاس بنے گی کہ external environment میں abiotic factor میں temperature وغیرہ میں light وغیرہ میں food resources وغیرہ میں جتنی changing آئیں گی اتنا جو ہے وہ community کو کیا کرتے ہیں جی وہ affect کرتے ہیں next ہے question 24 study of the organism living in the rivers and lakes is carried out in تو آپ کو بتا جی rivers اور lakes ہوتی ہیں ہمارے پاس آتی ہیں in freshwater تو یہ freshwater biology میں here definitely organism کا relation دیکھتے ہو اس کے environment کے ساتھ تو Charlie option آپ کے پاس یہاں پہ بنے گی ٹھیک بنے گی next study 26 the organ system level is absent in تو آپ کو یاد ہوگا جو organ system ہے وہ animals میں ہوتے ہیں وہ plants میں نہیں ہوتے plant میں limited organ ہیں organ system نہیں ہوتے تو plants lion آپ پاس parasite نہیں ہوتا mosquito definitely mosquito آپ کے پاس parasite herbicides تو herbicides بھی پاس parasite نہیں ہوتے تو ایک ہی option بنتی ہے mosquito یعنی beta option next ہے آپ کے پاس the study of the functions of the organism and their part is carried out in living organisms کے study کرنے جی organism کے parts اور ان کے parts کے function discuss دیفنیٹلی وہ کس میں آئے گا Physiology میں آئے گا Morphology میں structure کو discuss کرتے histology میں tissues کو discuss کرتے anatomy میں internal structure جو ہے اس کو کیا کرتے study کرتے ہیں next ہے 29 the study of the character six transmitted from the parents to their off suffering تو parents off suffering میں جب character six transfer ہوتے تو اس برانچ کو ہم genetics کہتے ہیں تو چار ہی option جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ answer بنے گی the last one is pest control which eliminates the threat of the toxicity for human being is achieved through تو pest کو control کرنے کے لیے ہم کیا کرتے جی اکثر pesticide use کرتے لیکن اس نے کہا ہے Eliminates the threat of toxicity کہ اب آپ نے اس toxicity کو بھی ختم کرنا تو definitely اب آپ کیا کریں گے اب یہاں پہ pesticide use نہیں کریں گے اب آپ biological کنٹرول والم mechanism use کریں گے تاکہ کسی قسم کی وہاں پہ toxicity generate نہ ہو environmental pollution generate نہ ہو تو چار option بنتا ہے جیس کا next آتے ہیں جیس کے important short questions کی طرف the first one is define parasitology next one define biotechnology define bio elements elements کے اندر آپ major elements کی percentage لازمی یاد ہو trace کی نہ بھی یاد ہو کوئی مشہل مسئلہ نہیں ہے لیکن اپکو major کی لازمی یاد ہو چاہی یہ چھے bio elements ہے next difference between macromolecule اور micromolecule difference between organ and organelle difference between population and community define biome with the help of example what is phylactic lineage how we can find out the age of a rock or a fossil difference between deductive and inductive method difference between theory and law define hypothesis what is transgenic organism what is IDM yani integrated disease management what is hydroponic culture technique why we use hydroponic culture technique the next one is difference between biological control and bioremediation the next one is define vaccination and immunization define gene therapy difference between chemotherapy and radiotherapy define method of cloning so here are important short questions so students important MCQs share and our chapter complete and important points we discuss next lecture میں انشاءاللہ نئے چپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے تھانکی وری مارچ اللہ حافظ